عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موضوع سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدین میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے اس بات کی گزارش کروں گا ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں ویڈیو کو سمجھیں کہ ہم آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں اور ویڈیو کے بارے میں اپنے کمٹ سے ہمیں ضرور اگاہ کریے گا اور میں تماموں نیوہ اب آپ سے بھی اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل بھی پریس کرتے ہیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں جی آئی ٹی کی طرف سے مکمل طور پر سارے شوہد اکٹھے کر دئیے گئے ہیں اور تمام قسم کی رپورٹیں جمع کروا دی گئی ہیں اور مکمل طور پر نیب کی شکنجے میں آسف زرداری آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جس طریقے سے پاکستان سے کرپشن اور کرپ مافیا کو ختم کرنے کے لئے ہمارے پرائم نیسٹر کو سلیکٹ کیا ہمارے گمنام ہیرز کو اتنی طاقتیں دیں ہمارے آرمی کو حرکت میں لائے اور جس طریقے سے ہمارے ملک میں اس وقت ہماری ایجنسی کام کر رہی ہے اور آپ لوگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس ٹاپ کی زبردہ سے ایجنسی ہے دنیا کی اور تب تک پاکستان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ کرپ مافیا جتنا میں کتنا جو کہہ رہے ہوتے ہیں آرمی کے بارے میں ایسائی کے بارے میں ان لوگوں کو طاقت کا اندازہ نہیں ہیں یہ لوگ صرف اور صرف پیسے کی نشے میں اور پیسے کی دھن میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کے حوال ہیں موزیز امین جائیٹی کی رپورٹ مکمل طور پر اس وقت پیش کی جا چکی ہے اور آصف علی زرداری تیار ہیں حقیقل نیوز ایک مرتبہ پھر آپ کو ایک خوشکبری دے گا کچھ لوگوں کو ہماری نیوز اس وجہ سے اچھی نہیں لگتی اور بہت تلخ لگتی ہے کیونکہ ہمارے لفظ تلخ ہوتے ہیں کیونکہ ہم محبل وطن ہیں ہم لوگوں کو محبت ہے اپنے ملک سے ہمیں محبت ہے اپنے آئی ایسائی سے آرمی سے اور ہمارے پرائیم نیسٹر سے کیونکہ پاکستان کے کوئی بھی پرائیم نیسٹر ہوں گے پاکستان کے لئے اچھا کام کریں گے حقیقت نیوز حقیقت ٹیوز کو مکمل سپورٹ کرے گا اور انشاءاللہ تعالی عزیز اس جنگ میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں محضرت سامین جی ایٹی کی رپورٹ جو ہے مکمل طور پر پیش ہو چکی ہے اور ساکم نصار نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ 17 جنوری 2019 کو میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور تمام کرپ مافیا سن رہے کہ میں اس سے پہلے ان تمام کیسز کا فیصلہ بھی کر دوں گا اب محضرت سامین یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے اور آپ لوگ بھی اس بات کا مجھے جواب دیں کہ آیا نواز شریف کے بعد عاصف علی زرداری بھی جل جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس سوال کا آپ لوگ جواب دیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس بات کی گھرنٹی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے سارے کرپ مافیا کے خلاف اس سارے کرپ مافیا کی بہت بڑی مجھلی ہیں زرداری جائی ٹی نے مکمل طور پر رپورٹ اپنی پیش کر دی ہے نیب کی شکنجے میں آ چکے ہیں ساکم نصار انشاءاللہ تعلقی جس طریقے سے نواز شریف کا فیصلہ سنائے اس طریقے سے بہت جلدی آپ لوگ آپ سے زرداری کا فیصلہ بھی سنیں گے اب پلین کیا تھا یہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس طریقے سے مونی لارڈرنگ اس طریقے سے پیسہ چل رہا تھا ملک ریاض سے لے کر ہر وہ میڈیا چینل اور سپیشل سیل جو تھا ورک کر رہا تھا پاکستان میں مریم نواز کا وارٹس اپ کا جو گروپ ہے اور اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں جس میں آپ کو حقیقت ٹی وی بھی بتا چکا ہے حقیقت نیوز بھی آپ کو اگاہ کر دیتا ہے موزید سامین بہت بڑی چیزیں ہیں جس میں میڈیا مکمل طور پر ملوث تھا اور یہ اس قسم کی چیزیں ہمیشہ عمران خان صاحب کو کیوں تارگٹ کیا جاتا ہے اسی سے کہ ان کے ساری گیم میں بیچ میں عمران خان صاحب نہیں شامل ہیں موزید سامین اب پلین کیا تھا اور ان کا پلین کس طریقے سے فیلوئے ہم آپ کو اگاہ کر دیتے ہیں پچھلے پیس سے پچیس سال میں آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب چیک رہے تھے کہ یہ کرپشن ہے کرپشن ہے کرپ لوگ ہیں لوگ تو عمران خان صاحب کو پاغہ سمجھتے تھے کچھ لوگ تھے جن کا ٹرس بنو راستہ سا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب قیادت میں آگئے بیس سے پچیس سال نے ان لوگوں نے باریاں لے لے کہ آپ کا ہمارا سب کا ٹیکس لوٹا ہے اور ہمیں کنگال کر دی ہمارے ملک کی معیشت کو لوٹ دی ہے آئی ایم ایف پتہ ہے کیا کرتا ہے آئی ایم ایف یہ کرتا ہے آئی ایم ایف اس ملک کو کرزے دیتے ہیں جس کی معیشت ڈاؤن چل رہی ہے کرزہ دیتا ہے پھر وہاں پہ اپنے کرپ لوگ بٹھا دیتے ہیں اپنے جٹ بٹھا دیتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ پیسہ کھا جیے اڑا دیں جب وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے دوبارہ پھر آئی ایم ایف پیسہ دیتے ہیں اس طریقے سے کرتے کرتے وہ ملک دبوچہ جاتا ہے اور آخر آئی ایم ایف وہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے جس طریقے سے پاکستان کے علاوہ دو اور ممالک کو آئی ایم ایف نے پکڑا اور دبوچ لیا اب لین یہ تھا کہ دوبارہ سے نواز شریف کی حکومت ہے یہ زرداری کی حکومت ہے اور دوبارہ ہم آئی ایف سے آئی ایم ایف سے رابطہ کریں اور باکستان کے لیے دوبارہ سے امداد لیں جو سلانے امداد ہر وقت یہ لوگ لیتے آئے ہیں لیکن خدا کی کرنی اس طریقے سے ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب قیادت میں آگیا اور اس طریقے سے آئی ایم ایف بے دخل ہو گیا باکستان سے بیضت ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ سی پیکس سے بھارت کو جو تکلیف تھی اب ساتھویں امریکہ کو بھی تکلیف شروع ہو گیا کیونکہ یہ لوگ تو باکستان کی معیشت کو پر جاتے دیکھیں نہیں چاہتے تھے اور ساتھ میں انڈیا نے بہت بڑا پلان کیا تھا جس طریقے سے ہلتاف حسین کو سپورٹ کر کے کراچی کو توڑ رہے تھے کراچی میں تارگر کرلنگ سے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یہ چال رہی تھیں کرپ مافیہ چال رہا تھا اسی طریقے سے زرداری کو مکمل سپورٹ کر کے انڈیا کا را ایجنسی اور امریکہ یہ لوگ اسرائیل یہ لوگ جتنے بھی یہودی ایجنٹس ہیں سارے چاہتے تھے کہ سندھ کو توڑ کے علایہ دا خطہ بنا جائے کیونکہ آپ کو میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ انڈیا کو سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہی مسئلہ تھا کہ پاکستان کی آرمین پاکستان کے پرائیم جسٹر نے سکھوں کو کرتارپور بارڈر اوپن کر کے ایک شیعہ دے دیا کہ اب آپ خالستان کی تاریخوں کے بڑھائیں موجود سمین کب سے بھارت پاکستان کو اسی وجہ سے اسی سکھ بلادری کی وجہ سے غلط سمیتا رہے اور دوسرا مسئلہ ہے کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمین میں چل رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ زرداری کے آتھوں وہ سندھ کو علیہ دا کروانا چاہتے تھے ایک ٹکڑا کروانا چاہتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ چار سال پہلے ہی زرداری گرفتار ہو جاتے لیکن ہمارے گمنام ہیروز نے اس وقت نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں پاکستان میں اور آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہونے والا وقت یا آنے والا وقت کس قسم کائے گا اور اس ایکشن کا ریاکشن کیا گا یاد رہے کہ جب جنگ چل رہی ہوتے تو اگلے بھی فائر کرتے ہیں اور اگلے بھی مقابلہ کرتے ہیں دونوں پارٹییں لڑتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک کی جیت ہوتی ہے جیت تو انشاءاللہ تعالیز ہمیشہ حق کی اور مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ اب یہ بات سمجھ لیں گے اگر چار سال پہلے زرداری کو گرفتار کیا ہوتا تو ملک کے حالات بہت خراب ہو جانے تھے پچھلے چار سال میں ہمارے گمنامی روز نے ہماری آرمی نے ہماری ایجنسی نے اور ہمارے پچھلے ان چار سالوں میں ایسا کرت کرت کے پورے سندھ کو اس وقت گھوکلا کر دیا اور اب سب سے بڑی مچھلی سندھ کی اندر جانے والی ہے یاد رہے کہ عمران خان صاحب نے حالی میں ایک آپ کو یادوں کا انٹرویو میں کہا تھا کہ کسی وقت میں حکومت گر سکتی ہے حکومت گرنے سے مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس قسم کی سیاست میں لانے والے ہیں بلڈ آن لانے والے ہیں جس میں پوزیشن کبھی بھی ان بلڈز کو پاس نہیں ہونے دیں گے اگر وہ بلڈز پاس کروائیں تو وہ تو ساری زنگی کے لئے اندر جائیں گے بلڈز کرپشن پر آئیں گے بلڈز کافی ساری اس کرفٹ مافیا پر گرنے والے تھے جو یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہونے دیتے عمران خان صاحب نے ان کو ایک میسی دیا ہے وہ میسیج آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو میسی یہ تھا ناظرین کہ میں کسی وقت بھی ایک حکومت گرا سکتا ہوں نہ تو میں نواز شریف ہوں نہ ہوں میں آسر زردار ہوں مجھے اقدار سے کوئی لینا دینی نہیں میں نے ملک کے لئے کام کرنا ہے اب عمران خان صاحب جب اقدار گرائیں گے اسمبلییں ٹوٹیں گے اور سندھ اسمبلی تو آدھی کے آدھی اندر چلے جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خواجر برادرز تحریک اللہ بیگ کے لیڈر اور بہت سارے ایسے لوگ کرپ لوگ اندر پڑے ہیں آپ کو پتہ ہے سندھ اسمبلی آدھی اندر چلے جائے گی تو یہ لوگ تو لائف ٹائم کے لئے سیاست سے نکل جائیں گے آپ کو یہ بات تمہیں پہلی بھی بتا چکے ہوں حقیقت نیوز نے ہمیشہ آپ کو حقائق سے پرد اٹھا کے وقت سے پہلے بتایا ہے کہ نواز شریف کی سیاست اس وقت ختم ہو چکی ہے ساتھ میں زرداری کی سیاست بھی ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ الیکشن ہی لڈ پائیں گے آصف علی زرداری سے اس کے بچوں نے آرڈڈی بغاوت کر دیا اور یہ بات خفیہ طور پر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہماری ماں کی جادہ آتا ہے آپ نے جتنی بھی کرپشن منی لارڈرنگ کی ہے اس میں ہمارا کوئی عصا دینے نہیں اس کا حساب آپ نے ہی دینا ہوگا جب انسان میں بھرا وقت آتا ہے تو سارے اس کو چھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی تک فیرون جیسے شیطان دنیا میں نہیں رہ پائے تو نواز شریف آصف علیہ داری اور کرپ مافیا تو گبھی رہی نہیں پائے گا الحمدللہ ہم پاکستان کے سپورٹر ہیں ہم پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ہماری وائلڈ کی ٹاپ ایجنسی آرمی آئی ایس آئی پرائیم جیسر کام کر رہے ہیں ہم اپنا فرض بھی ادا کرتے رہیں گے آپ اب آپ ہماری سپورٹ کریں ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلیں کہ آنے والے حالات کیسے ہیں موزے سامین پچھلے منت میں بھی میں نے آپ کو یہی چیز بتائی تھی کہ نواز شریف اندر جانے والے اور انشاءاللہ تعالی عزیز اکلے پندرہ دنوں میں بھی آپ افسرزلی زرداری کے بارے میں سن لیں گے آسر والی زرداری نے کرپشن منی لارڈنگ کے ذریعے کی ہے اور منی لارڈنگ اس طریقے سے یہ ہوئی ہے کہ اس میں بہت ساری موڈلیں ملاوث بہت ساری نیو چینل اینکر اور بہت زارہ میڈیا ملاوث تھا اور یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھ لیں گے کہ کون کون موڈل گرفتار ہو رہی ہے اس کیس میں جی آئی ٹی نے مکمل روڈ رپورٹ تیار کر کے پیش کر دیئے اور اب جب وہ رپورٹ کھلے گی تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے منی لارڈنگ ہو رہی تھی اور جس ملک میں منی لارڈنگ ہوتی ہے ملک کی معیشت کا حال بہت برو ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ معیشت کو اگر بال کرنا ہے تو منی لارڈنگ اور کرپٹ مافیا کو پکڑنا ہوگا موزر سامین اب یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آیا زرداری کو نواز شریف کی طرح ملین ڈالرز کی پرنلٹی بھی پڑے گی یا آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری کے کیس کا کیا فیصلہ آنے والا ہے یا آئے گا تو کیا نواز شریف کی طرح یہ جیل میں بھی جائیں گے اور وہ ڈالر کی پرنلٹی بھی پڑے گی یا آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری آگے سیاست میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا ان کا کیریئر ختم ہو چکے ہیں اور آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری کے سابزادے اس میں انوال ہوگئے والد کو چھڑانے کے لئے کچھ اقدام کریں گے کہ نہیں کریں موزیز آمین آپ اپنا فرض ادا کریں ہم اپنے فرض ادا کر لیا آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو رکھ دیا آپ ویڈیوز کو شیئر کریں ویڈیوز کے بارے میں اپنے کمیٹس ہمیں ضرور رکھا کریے کیونکہ آپ لوگوں کے کمیٹس حقیقت جو مکمل طور پر اچھے برے کمیٹس سارے ریڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ آپ لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں آج کے لئے اتنے موزیز آمین بہت جلد آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی امانگ کے ساتھ جاتے جاتے ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ بار